اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للبتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ السمیع علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ینادونک من ورائی الہجرات اکسرہم لا یعقلون اما بعد الحمدللہ اللہ کا نام لے کر آج ہم اپنا لیکچر نمبر فائیو سٹارٹ کرتے ہیں سورة الہجرات کی آیت نمبر چار سے آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اِنَّا 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 پہلا لفظ ہمارا ہے اِنَّا یہ ہم پیسے پڑھ چکے ہیں آپ کو پتا ہے اِنَّا یا اِنَّا یعنی نون پر اگر شد ہو تو ہم اس کا ترجمہ بے شک یا یقینا کرتے ہیں اِنَّا یعنی بے شک اَلَّذِينَ جو سب اشخاص یعنی جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم نے پڑھاتا ہے یہ بھی اِنَّا 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 یا جو ہے یہ علامت مزارے ہے ہم نے پہلے بھی پڑھاتا یُنَادُونَ کا نادا نادا اردو کے اندر جیسے ہم ندہ پڑھتے ہیں نادا اس نے پکارا ٹھیک ہے ناد پکارنا ٹھیک ہے واؤنون جو ہے یہ علامت ہے جمع کی اور کاف جو ہے یہ علامت ہے مخاطب کے لئے جیسے کا تیرے لیے آپ کے لیے تمہارے لیے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا آگیا یُنَادُونَ کا یا یعنی کہ مزارے کے علامت آگئی ندہ ناد جو ہے ندہ کے واؤنون جو ہے جمع کے لئے اور کا آگیا مخاطب کے لئے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ علامات ہیں اور اس کے بعد ہے اگر کسی کلمہ فیل کا آگاز یا تا الف اور نون سے ہو یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا تو سمجھ لیجی وہ فیل مزارے ہے اور فیل مزارے سے مراد زمانہ حال یا زمانہ مستقبل ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں علامات مزارے کی پہچان یہ ہے یہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں میرے کیال میں لیکن چلیں پھر بھی پڑھ لیتے ہیں کہ وہ وہ جو ہے اس اور ان کے لیے ہم یہ یہ استعمال کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں اسے اردو میں ہم یہ بھی کہتے ہیں چھوٹی یہ بھی کہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ تم تو آپ مخاطب کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں ہم لیکن کا ترجمہ جو ہوگا وہ ہم زمانہ حال میں کریں گے یا زمانہ مستقبل میں کریں گے ماضی میں نہیں کریں گے اور اسی طرح سے علف ہے علف جو ہے میں کے لئے استعمال ہوتا ہے میں کوئی کام کرتا ہوں اور نون جو ہے وہ ہم کے لئے کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم یہ کام کرتے ہیں تو تو یہاں پر ہے یوں نہ دونہ کا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس یا ان یہاں پر یا استعمال ہوتا ہے تو اس کا دجام اس میں کریں گے تو یہ ہم پیچھے ڈیٹیل سے پچھلی لیکچر میں پڑھ چکے ہیں تحدی کی ہم نے مثال دی تھی احدی کی نادی کی ٹھیک ہے نا تو نیکسٹ ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں تھرڈ پرسن کے لئے سیکنڈ پرسن کے لئے یہ ہم پورے پورے یہ لیکچر دوبارہ سے آگیا ہے ہمارا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نادہ اس نے پکارا یوں نہ دہ یہ دیکھیں یا لگ گیا تو وہ پکارتا ہے وہ اس یا ان کے لئے ہم یا استعمال کرتے تھے یوں نہ او وہ پکارتا ہے یا پکارے گا اور یوں نہ دونہ وہوں نہ گیا جمع کے لئے وہ سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے اور یوں نہ دونہ کا وہ سب پکارتے ہیں تجھے اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیونکہ ہے ہم یہ جانتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے آپ کے لئے احترام انہم آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ینادونکا وہ سب پکارتے ہیں آپ کو ان اللہزین ینادونکا بے شک وہ سب لوگ بے شک وہ سب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں من من منی سے ہے ہمیں معلوم ہے ورا کا کلمہ جو ہے یہ اردو کا ہے ورا الہجرات جیسے ہم کہتے ہیں ماورا عدلت قتل یعنی غیر قانونی حرکت تو عدلت کے پیچھے عدلت کے سامنے جیسے وہ یہاں پر بتا رہے ہیں خبار زمشاہ اچانک ماورا نہر کے علاقوں میں پہنچ گیا ماورا نہر کا مطلب ہے کہ نہر کے پیچھے کے علاقے تو یہ دیکھیں یہ من ہے من کا مطلب تو ہم جانتے ہیں سی ہے ورا کا مطلب پیچھے ہے تو امام اور ورا پیچھے امام مطلب سامنے ہیں اور یمین مطلب دائیں ہیں اور یہ یہ آپ کو بتا بتا جا رہے ہیں آپ کو سنتیں بتا جا رہے ہیں یہ سار یا شمال جو ہے بائیں کو کہا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے نا کہیں جگہ پہ یہ یمین کے بارے میں قرآن مجید میں سورة اللہ حاقات میں آتا ہے کہ جس شخص کو اس کا نام آمال اس کے یمین میں دیا گیا یعنی کہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا اور جسے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا تو یہ شمال جو ہے بائیں کو کہا جاتا ہے فوق کہتے ہیں اوپر کو یہ بھی قرآن مجید میں سارے الفاغ استعمال ہوتے ہیں فوق ہم یوم ایدن سامانی آٹھ فرشتی ہوں گے اچھا تحت یہ نیچے کے لئے استعمال ہوتا ہے اب الحجرات حجرات حجرہ اردو کے اندر ہم ریاشگاہ کو کہتے ہیں حجرے کو کہتے ہیں گھر کو کہتے ہیں اس کا بھی یہی تجمہ ہے لیکن الف لام جو لگا ہے الحجرہ مطلب خاص ریاشگاہ الف لام اس لئے لگا ہے جب کسی کلمہ کے آخر پر تا آئے تو سمجھ لیں کہ وہ کلمہ مونس ہے سوائے مردوں کے چند نام بغیرہ جمع بنانے کے لئے تا کو کٹ کر اس کی جگہ الف تے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے الف تے مطلب حجرات چلیں یہ تو ہمیں سمجھ آگئی حجرات جو ہے حجروں کی جمع ہے یہ سمجھ آگئی حجرہ اردو کے اندر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نیمورا الہجرات حجرات کے پیچھے سے یا رہیشگاہوں کے پیچھے سے دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں پہلے کے ساتھ الف لام یہ ہم پہلے سوریہ پڑ چکے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نہ لگا ہو دوسرے کے ساتھ لگا ہو تو کیا کرتے ہیں کہا کے کیا اضافہ کرتے ہیں یہ دیکھیں الحجرات جو ہے یہ اس میں معرفہ ہو گیا ہے اکثر ہم یہ الحجرات یعنی خاص حجرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اکثر ہم یہ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں ہم اکثر کہتے ہیں کہ اکثر اس کا آپ ترجمہ اکثر ہی کر لیں تو بہتر ہے زیادہ تر یا اکثر ہم ان سب یا وہ سب یہاں پر ہم ان سب کرتے ہیں اکثر ہم ان میں سے اکثر یا ان سب میں سے اکثر لا معنی نہیں نفی کا قلبہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں لا جواب لا تعداد وغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں یا قلون یہ دیکھیں یا قلون یا کہتے ہیں کس کے لئے استعمال ہوتا ہے مزارک علامات ہے ہم جانتے ہیں اس کا ترجمہ کس میں کریں گے ہم یا سوری یا فیل حال میں کریں گے یا مستقبل میں کریں گے تو اکل اردو کا لفظ ہے اور واؤنون جو آیا ہے وہ جمع کی علامت آیا ہے اکل سمجھ لا یاقلون وہ بے شک آپ اس کا ترجمہ سمجھ نہ کریں جیسے اکل ویسے تو ہم سمجھ ہی کہتے ہیں یا اکلون وہ سمجھ نہیں رکھتے یا اکل نہیں رکھتے یا اکلو وہ اکل رکھتا ہے یا رکھے گا یا اکلون وہ سب اکل رکھتے ہیں یا رکھیں گے لا یا اکلون وہ سب اکل نہیں رکھتے ترجمہ کیا بنا ہمارے پاس اکثر ہم لا یا اکلون ان میں سے اکثر لوگ اکل نہیں رکھتے ہمارے پاس محوراتی ترجمہ کیا ہو گیا محورت کا ترجمہ کیا ہو گیا ان اللہ ان اللہ ینادون کمیوں وراء الہجورات اکثر ہم لا یا اکلون اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں یعنی رہائش گاہوں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے اکل ہیں اکل نہیں رکھتے ہیں اردو کے لفظ دیکھ لیں آپ نادہ بھی من بھی وراء بھی حجرہ بھی اکثر بھی لا بھی اور اکل بھی یہ سارے اردو کے لفاظ ہیں تو ہمیں یہاں پر کیا سمجھ آئی یہ ان اللہ زینہ جو لفظ ہے یہ بھی ہم ویسے پڑھتے رہتے ہیں مطلب یہ تو آتا رہتا ہے یہ بھی ریپیٹڈ ورڈ ہے آپ دیکھیں ہم کا لفظ بھی استعمال ہوتا رہتا ہے تو اب ہمارے پاس بچا گیا ہے یعنی سارے کی سارے تقریباً اردو ہے نزاکم اللہ خیر انشاءاللہ ملیں گے نیکس لیکچر میں اسلام علیکم